بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس گورنمنٹ کو عوام کی تائید حاصل نہ ہو وہ حکومت نہیں چل سکتی وہ ملک کو ترقی نہیں دے سکتی یہ بات میں نے کہی ہے اصل میں ٹیکنوکریٹ کا لفظ آپ نے یوز کیا اور اس لفظ کے پیچھے بھی بہت سی داستانیں پھر ڈی جی آئیس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی اس میں وضاحت بھی کی انہوں نے کہا جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ اگری کرتے ہیں؟ جی بالکل میں اگری کرتا ہوں جب تک عوام کی تائید حاصل پارلیمنٹ موجود ہے اور ملک میں جو تردیلی بھی آنی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور آئین کے مانی چاہیے ورنہ ملک ہی سفر کرے گا ملک کا ہی نقصان ہوگا سیاسی جماعتوں کا نقصان تو ہوتا ہے افراد کا نقصان بھی شاید ہوتا ہو لیکن اصل نقصان جو ہوتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے یہ دی جی آئیس پی آر نے بھی کہا کہ نقصان جو ہے وہ جمہوری تقاضوں کے پورا نہ ہونے سے جمہوریت کو ہے ماشاء اللہ نہیں آئے گا لیکن جمہوری تقاضے جو ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے جمہوریت جمہوریت ہی ہمیشہ جمہوریت ہی پوری کرتی ہے جمہوریت پوری نہیں کرتی تو مجھے مکمل اتفاق ہے اس بات سے تو کوئی پورے ہو رہے ہیں تقاضے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو تقاضے پورے نہیں ہو سکتے وہ لوگ عدالتیں ریلیف دیتی ہیں یہ سلسلہ ہے جو پوری دنیا میں یہی سلسلہ چلتا ہے اسی کے ذریعے جمہوریت آگے بڑھتی ہے میں نے اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ بے پناہ خامی ہے جو ہماری جمہوریت کیونکہ جمہوریت کے پناہ پنے نہیں دیا گیا موقع نہیں دیا گیا جمہوریت ایک پراسیس ہوتا ہے یہ رات و رات کوئی موجزہ نہیں ہونے لگا کہ ہم ایک الیکشن ہوگا اور اگلے دن سے ملک میں مکمل طور پر ایک جمہوری نظام نافذ ہو جائے گا لوگ سیکھتے ہیں جماعتیں سیکھتی ہیں عوام سیکھتے ہیں وہ فیصلے بہتر کرتے ہیں اس سے معاملہ آگے چلتا ہے لیکن پرائیو میری صورت اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر تو جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوئے پارلیمنٹ میں تو بھی آپ کی کابینہ کے جو ماشاءاللہ ساٹھ باسٹھ لوگ ہیں وہ بھی پورے نہیں جاتے ہیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی جمہوری تقاضے پورے ہو رہے اس وقت پارلیمنٹ ایفیکٹیو ہے آپ کے نزدیک پارلیمنٹ سے جو فورم ہوتا ہے ایک بات ہے ٹی وی پر جو کہ اب لائیب نظر آتا ہے یہ پلینری فورم ہوتا ہے یہاں پر جب کھانا پک جاتا ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے اصل کام کمیٹیز کے اندر ہوتا ہے پارلیمنٹری پارٹیز میں ہوتا ہے تو وہ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس پر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے اسمبلی کے فلور پر جو لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن معاملات اس سے پہلے ہی ان پر بحث ہو کر اور مہینوں اور سالوں لگتے ہیں ان بحثوں میں کوئی ایک دن میں فیصلے نہیں ہوتے تو اس کے پاس یہ معاملات انگلینڈ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں ایک سپیکر بیٹھا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے اور سامنے چیئر پر سپیکر یا چیئرمن سینٹ کا بیٹھا ہوتا ہے اور معاملات چل رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر چار بندے نہیں آئے لوگوں کو آنا چاہیے میری اپنی بھی کوتائی رہی بہت سے دوسری بھی ہو جاتی ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تو اسمبلی کے فلور پر موجود ہوں اور اس میں حاضری بہتر ہونی چاہیے گورنمنٹ کی بھی اور آپوزیشن کی بھی گورنمنٹ کا ایک تاثر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پر زیادہ ذمہواری ہوتی ہے پاس کر کے گورنٹی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا میں نے زیادہ عرصہ اپوزیشن میں گزارا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمنٹ کا جو حسن ہوتا ہے وہ اپوزیشن سے آتا ہے لیکن وہ ایشو ریز کرتے ہیں گورنمنٹ نے ڈیفینڈ کرتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کام ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں گھنٹوں بحث ہوتی ہے مہینوں بحث ہوتی ہے لیکن جب ہم نے دیکھا ایک شکھ جب آئی ناہلیت سے متعلق کہ ناہل پارٹی کا صدر بن سکتا ہے تو اس کے لئے تو کوئی تقاضے پورے نہیں ہوئے اس کے اندر تو کوئی کورم بھی شاید اس طرح سے نہیں تھا سینٹ میں تو آپ کوئی ہو گئی کامیابی ہوئی لیکن اس کے بعد پھر قرارداد میں شکست ہوئی تو اس میں جمہوری تقاضوں کو روندہ نہیں کیا آپ نے بات کر دی ہے محل آپ نے اس بل کا آپ کو پروسس کا پتہ نہیں ہے نہیں مجھے پتہ ہے وہ بل تین سال پارلیمنٹ میں رہا تین سال یہ تو ہماری خوشکسمتی سمجھیں یا دوسروں کی بدکسمتی سمجھیں کہ جب ہمارے لیڈر کو ناہل کیا گیا تو بل اس وقت ملدوری کے لیے آیا ورنہ تمام جماعتوں کے تقاضے کے مطابق اسیمبلی میں پیش ہوا اسیمبلی کی کمیٹی میں گیا کمیٹی نے پاس کیا واپس اسیمبلی میں آیا انہوں نے پاس کر کے سینٹ میں بھیج دیا ان کی کمیٹی میں گیا وہاں پر اس میں دو شکم چینج کیا گیا اور اس کے بعد جب سینٹ کے فلور پر آیا تو اٹھائیس جنائی ہو چکی تھی تو وہاں پر پھر چونکہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں اپوزیشن نے تو وہی لوگ جنہوں نے اس بل کو اسیمبلی میں بھی پاس کیا سینٹ میں بھی پاس کیا انہوں نے رہا کے مخارفت شروع کر دی یہ تین سال کا پروسس ہے اور یہ وہ بل ہے جو دو دفعہ آمروں نے یہ شک ڈالی یہ اوریجنل قانون یہ آمر پہلے عیوب خان نے ڈالی پھر پرویز مشرف نے ڈالی صرف اس لیے کہ سیاسی لیڈروں کو باہر رکھا جا سکے ورنہ میں ایک بات اور بھی کر دوں میاں صاحب کو کنھیں ہوئے سوریم کورٹ کے اندر ان کو ڈی سیڈ کیا گیا ایک ٹکنیکالیڈی کی بنیاد پر جو ٹکنیکالیڈی کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا کوئی وجود نہیں تھا برحال وہ ایک اینایڈا ڈیویٹ ہے لیکن یہ بات شاید آپ بھول گئے کہ میاں صاحب کو ہائی جیکی کے کیس میں اس سے پہلے تو اس کی بنیاد کے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ نکال سکتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں کوالیفیکیشنز نہیں ہوتی پولٹیکل پارڈی کے لیڈرشپ پر اور یہ پاکستان کے قانون میں بھی موجود تھا یہ آخری دفعہ جنرل مشرف نے انکلوڈ کیا کہ بیندیر بھوٹو اور میاں نوازی سیاست سے یہ چیزیں لیکن اس کے جو ٹائمنگ تھی وہ امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹائمنگ کے اوپر کیوں ان کو یہ ایک عدالت کے ساتھ اس کے فیصلے کے بعد وہ ٹکراؤ کی صورتحال تھی کہ آپ نے عدالت نے ناہل کیا آپ نے کہا کہ نئی ناہل وہی پیسر برابی ہوں گے ناہل انہوں نے کیا لیکن قانون جو تھا اس سے پہلے اپروو ہو چکا تھا دونوں اسیمبلیز میں صرف سینٹ سے پاس نہیں ہوا تھا ورنہ اس پر ایک براڈ بیس کنسنسس پولٹیکل کنسنسس تمام جماعتوں کا موجود تھا یہ تو شک آئی تھی جو کہ خود اعتزاد صاحب نے اس وقت ڈالی کہ ناہل کو نہیں بنایا جا سکتا ورنہ تو یہ تھی نہیں موجود یہ تو نکالی گئی تھی یہ تو اعتزاد صاحب کو اس وقت خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کوشش کر کے یہ انوازی کو سیاست سے باہر رکھیں ورنہ ان کی جماعت اسیمبلی میں اسیمبلی کی کمیٹی میں سینٹ کی کمیٹی میں اپروو کر چکی تھی تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو ہم کریں گے اس کا کوئی ٹکراؤو والی صورتحال نہیں ہے ٹکراؤ کی بات نہیں ہے میں آپ حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ تمام جماعتیں اتفاق کرتی ہیں اس شیک سے اور پرائیویٹلی آج بھی کرتی ہیں لیکن پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے ہمیں اس بات کا اطراف آپ نے بھی کہا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جاتے تو تیارہ سازش کیس تھا اگر آپ نے کمیشن کی بات کسی نے کرنی ہے جو کہ ذہن قبول نہیں کرتا کہ ایک ملکہ پرائیویٹلی ہائی جیکر ہو سکتا ہے وہ بھی ایک ڈسکوالیفکیشن بن سکتی ہے تو اکامہ کیوں اور اکامہ میں کیا آپ کی حکومت کچھ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کس چیز میں اکامہ نکالنے میں اور سامنے منظر عام پر میرا نیخیار یہ ایک بات کی جاتی ہے یہ کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں تھی یہ ہر ایک کو پتا تھا کہ ایک ویزا ریزنس ویزا لینے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کمپنی کے عددار بن جاتے ہیں اور یہ عام طریقہ ہے دو طریقے ہیں یا پروپٹی لینے دبئی میں یا آپ عددار بن جائیں اور اکامہ حاصل کرنے اکامہ رکھنا کوئی الیگل بات نہیں ہے بیٹے کی کمپنی تھی انہوں نے تنخواہ نہیں لی بہرحال اس کو سبرین کورڈ نے کہا کہ یہ ان کا ایسٹ بن گیا ہے جو کہ تمام بدکسنی سے تمام اکاؤنٹنگ پرنسپلز کے خلاف بات ہے لیکن بہرحال سبرین کورڈ ختمی فیصلہ ہے من ون ہم نے اس کو قبول کیا ایپلیمنٹ کر دی جو تاریخ اس پر فیصلہ کرے گی پرامی سر یہ سوال تو میاں صاحب پوچھ رہے ہیں بار بار میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب کو کیوں نکال آگے میں نے کہا یہ تاریخ فیصلہ کرے گی لیکن تاریخ میں بہت سارے حال کی چیزیں بھی تو موجود ہیں نہیں حال کی بات نہیں ہے میں نے کہا نا ایک حتمی فیصلہ سبرین کورڈ کے بعد کوئی اور جوڈیشل فورم نہیں ہے سبرین کورڈ نے ایک فیصلہ کر دیا ریویو داخل ہوا اس کا بھی فیصلہ کر دیا اب اس فیصلے کی وقت ہے اس فیصلے کی کیا رسپیکٹ ہے یہ صرف تاریخی فیصلہ یہ کوئی سازش نہیں تھی سازش تو ہر آدمی کو پاکستان میں ہر چیز نظر آتی ہے میں سازشوں میں زیادہ یقین رکھنے والا نہیں ہوں لیکن آپ کی پاکستان میں نے کہا اگر سازش بھی تھی اس کا فیصلہ بھی تاریخ ہی کرتی ہے لیکن کچھ تو لوگوں کو پتانا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی یہ بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو نکالا گیا ہے ستر سال سے آپ کہتے ہیں کہ وزراء آزم کو گھر بھیجا جاتا رہا ہے ان کی تو ریزن سب کے سامنے ہے ایک پرائم منسٹر کو تو پھانسی لگا دیا گیا وہ سب کے سامنے تھا آخر ہوگی کہ میاں صاحب کو نکالا گیا جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگی سپریم کورٹ کی فیصلے سے ہی لگی لیکن عوام نے آج تک قبول نہیں کیا تاریخ نے قبول نہیں کیا یہاں پر بھی سمیم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے اب میں مجھ سے اگر آپ یہ توکر رکھیں یہ میں کہوں کہ جہاں جسازے سے ملوث تھے یہ کوئی نہیں ہوگی لیکن آپ کی پارٹی تو پیاری ہے بہرحال میں نے یہی کہا نا کہ ان چیزوں کو تاریخ قبول نہیں کرتی عوام قبول نہیں کرتے لیگلی فیصلہ موجود ہے فیلڈ میں ہے ایپلیمنٹ ہو گیا اب اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے اس کا کوئی ریکورس نہیں ہے اب تاریخی فیصلہ کرے گی کہ کیا تاریخ تھی یا بہتر فیصلہ تھا یا یہ فیصلہ ملک کی حق میں نہیں تھا آپ کو کیا لگتا ہے میں نے تو کہا کہ ہم نے فیصلے کو مانا ایپلیمنٹ کر دیا لیکن اس کو پاکستان کے عوام قبول نہیں کرتے آپ کو لگتا ہے پاکستان کی ملٹری اور سیول جو ایڈمنیسٹریشنز ہیں ان کے بیچ میں کوئی تناؤ نہیں ہے نہیں تناؤ کبھی نہیں ہوتا اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے بہت سے ایشیوز ہوتے ہیں اور حکومت اسی طرح چلتی ہے کہ بہت سے رائے پیش ہوتی ہیں اس رائے میں اختلاف بھی ممکن ہے دیکھا ہے کہ بڑی اکثریت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا لیکن اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے بیویٹ ہوتی ہے ایک کنسنسس پر بات پہنچتی ہے اور وہ فیصلہ ایپلیمنٹ ہو جاتا ہے اگر اختلاف رائے نہیں ہیں پرائم نیسٹر تو پھر آرمی چیف کو یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے اور ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہے قرضیں بڑھ رہے ہیں ترقی بھی ہو رہی ہے لیکن کیا یہ الامنگ باتیں نہیں ہیں یہ انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ایک اکنامی اپنے رائے کا اظہار کیا ہے بہت سے لوگ رائے کا اظہار کرتے ہیں اخباروں میں روز لکھا ہوتا ہے جس میں ریٹائر لوگ بھی ہیں سرونگ لوگ بھی ہیں جس میں ایکسپرٹس بھی ہیں کچھ حق میں لکھتے ہیں کچھ مخالف بات کرتے ہیں کوئی دوسری ریزن دیتے ہیں لیکن آخر میں ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے کہ حکومت ڈیلیور کرے اور میں کم از کم یہ کہنے کہ ضرور قابل ہوں کہ جہاں سے ہم نے دوہزار تیرہ میں معیشت لی تھی آج اس سے بے پناہ بہتری آئی ہے بہت بہتر حالات ہیں آج ہائی گروہ ملک میں گروہ چھ فیصد کے لگ بھگ جا رہی ہے اس وقت تین اشاریہ چھ فیصد تھی آج انفلیشن سنگل ڈیجٹس میں اور بڑا کم ہے اس وقت ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی کرنٹ اکاؤنٹ کے ایشوز ضرور ہیں ہمیشہ ہر ایکانومی میں چیلنجز رہتے ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جاتا ہے کچھ کامیاب ہوتی ہیں کچھ ریزلٹس نہیں دیتی ان کو اب ایڈجس کرتے ہیں اور اس سے بہتری آتی ہے دیکھنے پرائیز صاحب یہی چیزیں آپ نے آرمی چیف کو بتائیں کہ اشاریہ بہتر کی طرف بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور گڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ترقی ہو رہی ہے آپ نے یہ باتیں ان کو بتائیں کہ یہ پاکستان کی معیشت اتنی کمزور نہیں ہے جتنی کہ اس وقت تو اس کے بارے میں ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں یہ آپ نے ان کو بتائیں یہ مختلف فورمز پر ہے سیملی میں بات کی جاتی ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ٹی وی اس پروگرام میں جو دوسرے فورمز ہیں نیشنل سکیورٹی کمیٹی ہے کیابنٹ ہے یہ سب باتیں وہاں پر ہوتی ہیں اور یہ ایکانومی کے پر وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ بڑے اوپن ہوتے ہیں اس پر آئی ایم ایف کی نظر رہتی ہے ورلڈ بینک کی نظر رہتی ہے ابھی ورلڈ بینک کے ایک ریپورٹ آئی ہے جو شاید اتنی پوزیٹیو نہیں ہے لیکن ابھی ایکانومیسٹ نے ایک ریپورٹ چھاپی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو دنیا کی پانچ گروئنگ ایکانومیز میں شمار کیا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ رائے کا اظہار ہر شخص کرنا اور کرنا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اپنین ہونا چاہیے اور ہر فیکٹر کو سامنے رکھ کر ہم ہمیشہ ایک نیگٹیوٹی کی بات کر دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے ٹی وی پروگراموں میں اور جو یہ حباروں میں لوگ لکھتے ہیں آج تک پوزیٹیو بات کسی نے نہیں لکھی کسی نے نہیں کہا کیونکہ بکتی نہیں ہے مجھے بھی اس بات کے طرح بکتا نہیں ہے بین نیو زیادہ بکتی ہے تو برحال یہ ہمارا کام ہے کام کرنا اور ڈیلیور کرنا ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب شاید خاقہ نبازی صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد کچھ اور چھپتے ہوئے موضوعات ہیں جن پر جواب لیں گے ہمیں ساتھ رہے ہیں مزرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شاید خاقہ نبازی صاحب کے ساتھ آپ نے کہا کہ کوئی طرح سب اچھا ہے میں نے کہا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف رائے ہر روز ہوتا ہے اور گھر میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک گھر ہے جس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مل ترقی کرے اس میں فوج بھی ہے اس میں سیاستدار بھی ہے حکومت بھی ہے اس کے اندر جوڈیشری بھی ہے میڈیا بھی ہے سب کا مقصد میرے خیال میں یہ ہی ہے کہ مل ترقی کرے اختلاف رائے یہ فطری بات ہے تو ایکانومی کے اوپر اختلاف رائے ایکانومی مئیشت کی بہتری ou بتری اس کے اوپر اختلاف رائے موجود ہے کیونکہ concern ہیں فوج کے پاس شدید کے ایکانومی ٹھیک نہیں ہے ہر چیز کا ایک بڑا بیسک پیرامیٹر یا سوال ہوتا ہے ایکنومکس میں کہ گلاس is half full اور half empty تو مجھے تو میشہ گلاس half full نظر آتا ہے باقی کو بڑھنے کی کوشش رہتی ہے لیکن جو ادرات میڈیا پر آتے ہیں یا حواروں میں لکھتے ہیں ان کو half empty نظر آتا ہے اور کہتے ہیں باقی بھی خالی ہو جائے گا تو یہ بات ہے آپ پوزیٹیوٹی سے کس چیز کو دیکھیں گے اور وہ بہتر آرمی چیف کو بھی آدھا گلاس خالی نظر آ رہا ہے آپ آرمی چیف کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے تقریر کی اس کو ذرا پورا دیکھ لیں پھر آپ کو حقیقت سامنے آتا انہوں نے ایک کومنٹ کیا انہوں نے اپنے پیرامیٹرز کو ذکر کیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ ایک پبلک فورم پر آرمی چیف نے یہ بات کی دور آئے نہیں تو اس پر اب یہ کہنا کہ کوئی اسحادش کا حصہ ہے یا جمہوریت جا رہی ہے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں پرامی صاحب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اخبارات میں آپ نے کہا تجزیہ آتے ہیں تفسر آتے ہیں آج بھی ایک چھپا ہے کہ گیم از اوور آپ کے خیال میں جمہوریت کو جیسے خود دی جی آئیس پی آر نے کہا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے چیزیں جو وہ ہوں گی مارشل اللہ نہیں آئے گا تو آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بھی بھی فرمایا کیا صرف ان ہاؤس چینج جو ہے یا آپ کے خلاف عدم مطلب ہو سکتی ہے کوئی فورور بلوک بھی آپ کی پارٹی کے اندر بن سکتا جی ہر جماعت ہر وضیعظم کو ہر وقت عدم اعتماد کا سامنا ہو سکتا ہے اور میں تیار ہوں میری جماعت بھی تیار اور فورور بلوک کے جو باتیں ہو رہی ہیں فورور بلوک ماضی میں جو بنائے گئے ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا فورور بلوکوں کا حصہ بنتے ہیں ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا یہاں بہت سے فورور بلوک بنے آج وہ لوگ کہاں ہیں ان کی سیاست کا کیا حال ہے کیا ان کی عزت ہے کیا سیاست میں کیا مقام ہے تو یہ فیصلہ ہر سیاستدان کے پاس ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی وہ جو سینتیس ی چالیس یا پچاس کی بات ہو رہی تھی وہ موجود ہے تعداد دسکر کے آئی بی کی جو لسٹ آئی تھی اس کے ریفرنس میں اگر دیکھا جائے تھے دیکھیں جو بھی منتخب ہو کے آئے ہیں اس پارٹی کے ٹکٹ پر اس نے قرض ادا کرنا ہے پارٹی کا تو میں تو صرف اپنے بارے میں بات کر سکتا ہوں میں اپنے خلاف ووٹ نہیں دوں گا اگر ازم اعتماد ہوا باقی جو ایک سوٹی لوگ ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے اور میں سے بتاہو بہتر فیصلہ کریں گے کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کا حشر دیکھا ہے یا ان منفی اثرات کو دیکھا ہے جو اس قسم کی منفی اثرات سے پیدا ہوئے ہیں کیا یہ اطلاع درست ہے کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سارے آپ کے جو راکین ہیں ان کو نو آئی ڈی نمبر سے جو کالز تھی وہ گئی تھی اور ان کو کہا گیا کہ اس کی ووٹنگ میں حصہ نہ لیجئے مجھے کم از کم کال نہیں آئی گی میرے پاس نو آئی ڈی نمبر کا فون بھی نہیں مگر یہ آپ کی پارٹی کے اندر جو اختلافات کی خبر ہے خاص کر کہ چودی نسار صاحب نے تو مجھے کسی نے شکایت نہیں کی مجھے کسی نے شکایت نہیں کی مجھے کو فون آیا کہ نہ جائیں یا ووٹ نہ دیں ایسی شکایت میرے پاس نہیں آئی چودی نسار صاحب جو اوپنلی شکایتیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف وزراء کے خلاف وزیر خارجہ کے خلاف گھر کی صفائی شکایت کے خلاف یہ تو جمعیت کی روح ہے مسلم لیگ نون وہ واحد پارٹی ہے جس کے جو لوگ ہیں جس کے ممبران ہیں وہ اوپنلی اختلاف بھی کرتے ہیں جماعت سے اختلاف کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی اس پارٹی کے بندہ اختلاف کرتا نظر نہیں آئے گا آپ کو پیٹی آئی کے بندہ اختلاف کرتا نظر نہیں آئے گا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے کہ اس پارٹی میں ان چیزوں کو برداش کیا جاتا ہے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے لیکن جب ووٹ کی بات آئی گی تو پھر سب ووٹ دیتے ہیں جو نظر صاحب بھی ووٹ دیتے ہیں دوسرے ازاز جو اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ووٹ دیتے ہیں تو آپ اس بات کو مسترد نہیں کرے کہ کوئی اختلاف اور کوئی الگ گروپ یا جو کوئی فارورٹ بلوک ہے وہ پارٹی کے اندر موجود ہو سکتا ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے اگر ہوا تو وہ اختلاف رائے کی حد تک ہونا چاہیے کیونکہ ووٹ جو ان کا ہے وہ پارٹی کی امانت ہے پرمیل سر ایک سٹیٹمنٹ جو کہ بار بار آ رہا ہے اس میں یہ کہ جی آن نائن زیرو کے تحت خاص کر کے جو پاناما کیس اور اس کی جو منٹرنگ ہو رہی ہے اس میں عدلیہ کے انڈر ہے فوج یعنی اگر وہ چاہیں تو وہ مدد کے لیے بلا سکتے ہیں اور انفورچنیٹلی ظاہر ہے کہ یہ آئینی طریقہ نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ون آف تو آپشنز ہو سکتا ہے تاکہ پہلے اعتصاب ہو اور پھر جا کے آگے جو ہے وہ انتخاب ہو آپ کیا کہیں گے ون نائن زیرو جو ہے وہ اپلیکیبل ہو سکتے ہیں آپ بہت دور چلی گئی ہیں لیکن میں یہ باتیں اپی سے سن رہا ہوں جب سے سیاست میں آئے ہوں کہ پہلے اعتصاب ہوگا پھر انتخاب ہوگا تو میرے حال ہے کہ آئین میں اس کی کونجائش نہیں ہے آئین کو اگر آپ فالو کرنا ہے اور ملک آئین کو فالو کرنے سے ہی چلے گا ملک ان چیزوں کا متعمل نہیں ہو سکتا جو چاند حضرات کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ بن جائے نیشنل گورنمنٹ کی بات بھی آپ نے بڑی سنی ہوگی میں بھی سنتا رہتا ہوں اور یہ یہ بھی باتیں ہیں ان سے کبھی نہ ملک کو فائدہ ہوا اور نہ ہی ان باتوں میں کوئی جان ہوتی ہے ورنہ آٹھ ساتھ جنرل میں شرف کو ملے تھے اعتصاب بیروں نے نیب بھی بنایا اس کی کیا پرفارمنٹ رہی کس کو پکڑا آخر میں ان کی سیاست کا کیا حشر ہوا آج کہاں پر ہیں یہ سبق ہیں تو سیاست آئین کے مطابق اور عوام کی خواہشات کے مطابق ہونی چاہیے باقی عمل جو ہیں ادالتیں ہیں قانون موجود ہے اس کے مطابق یہ سب سلسل چلتا رہتا ہے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں جناب وزیراعظم پاکستان سے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ہم کچھ اور موضوعات پر بھی بات چیت کریں گے آپ ہمائے ساتھ لیں بیلکم بیک آپ کو کوئی شامدید کہتے ہیں جناب شاید خاقہ نباسی صاحب وزیراعظم پاکستان ہمائے ساتھ ہے میں اس لیے بار بار پوچھ رہی ہوں چیزیں کہ ماضی میں جیسے اپنے خود کا بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں اپنے اتساب کی بات کی اتساب سیاستدانوں کا تو ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے ظاہرہ و عوامی نمائدے ہوتے ہیں لیکن ایک اتساب آپ نے جنر مشرف کا بھی شروع کیا تھا وہ مکمل نہیں وہ ہم نے نہیں کیا تھا کورٹ نے کیا تھا لیکن آپ کی پارٹی نے ہماری پارٹی تو اس کے بہت بہت حکومت سے آئی لیکن وہ ایک موو ہوا اس وقت کورٹ سے موو کیا کورٹ سے کہا ہم پروسیکیوٹ کریں گے اس کے بعد چوائس حکومت کو یہ دی گئے کہ یا کورٹ خود پروسیکیوٹ کرے یا حکومت کرے تو ہم نے کہا کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک کورٹ پروسیکیوٹر نہیں بنے تو بہتر ہے کیونکہ وہ already complainant بھی کورٹ ہی تھا اور judiciary بھی کورٹ ہی ہے تو اگر پروسیکیوٹر بھی بن جائے تو پھر طرح میں سمعتا ہوں کہ جو حق ہے کسی بھی ایکیوز کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت پروسیکیوٹ کرے گی حکومت نے پروسیڈ کیا اس کے بعد جو فیصلے ہوئے ادالتوں نے کیے ای سی ایل پر ڈالا ای سی ایل سے نکال دیا مول سے باہر جانے دیا وہ بیمار ہیں تشریف نہیں لائے لیکن آپ کی حکومت ہے اور چودین سار جب آ رہے تھے تو انہوں نے اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم ان کو واپس بھی وہ جلدی واپس آ جائیں گے ان کی کچھ میڈیکل پرابلمز ہیں آپ ایس پرائم منیسٹر آپ ان کو کیوں واپس نہیں لائے سکتے ہیں کوٹ آرڈر کرے اگر بیمار ہیں تو بیمار آدمی تو واپس نہیں لانا چاہیے وہ بیمار ہیں آپ کے خیالے یہی خبر آئی تھی یہی سیٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ادالتوں میں بھی کہ بیمار ہیں نہیں آ سکتے تو کوٹ اگر آرڈر کریں گے ان کے وارنٹس جاری کریں گے ہمیں حکم دیں گے ہم ان کے وارنٹس جاری کر دیں گے اور جو پروسس ہے لوگ کا وہ فالو کیا جائے گا لیکن چودین سار صاحب نے تو مطلب ان کو جب جانے دیا تھا تو یہ بات کہی تھی انہوں نے نہیں جانے دیا محلی آپ بھول گئے یہ ادالت نے کہا تھا انہوں نے ایسیل سے نام تو نکالا ادالت نے حکم دیا کہ ان کو جانے دیا یہ بھی کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو مقدمات کا مقابلہ کریں گے پرائیم نیسٹر کیوں جو احتساب ہے وہ صرف ہم یہ مانتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کا ہونا چاہیے لیکن آپ جبکہ اب پرائیم نیسٹر ہے کچھ مہینے رہ گئے آپ کیوں نہیں احتساب کرتے باقی داروں کا آج شباشنیف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا کل کہ ادلیہ اور جو فوج ہے ان کے اپنے اندر ایک نظام ہے اور وہاں پہ احتساب ہو سکتا ہے جب نیب قانون بنائے گیا تو یہ ہی کہا گیا تھا کہ فوج کا بھی اپنا نظام ہے احتساب کا اور ادلیہ کا بھی نظام موجود ہے تو ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ویسے بھی احتساب جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ ہی عموماً سامنا کرتی ہے اور شاید کرنا بھی چاہیے کیونکہ لیڈرشپ تو ان کے پاس ہی ہوتی ہے آئین نے ان کو ہی عوام کا نمائندہ متخب کیا ہے عوام کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں وہ فوج ہے وہ ایک کریئر ہے ایک سرویس ہے لیڈیشری بھی ایک سرویس ہے لیکن عوام کا منڈیٹ صرف سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ اگری کرتے ہیں شباشنیف صاحب صدانوں کا ضرور ہونا چاہیے اس کے بعد اگر کوئی پولٹیکل کنسنسس ہے اور مورالی کوئی بات کرے کیونکہ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری اور ملٹری کے اعتصاب ہو جو کل یہی کہتے تھے کہ نہ ہو لیکن پولٹیکل پولٹ سکورنگ کے لئے نہیں ہونا چاہیے اگر یہ جاتا ہے کہ جوڈیشری اور ملٹری کے اعتصاب ہونا چاہیے اس پر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو کمیٹیز میں جائے یہ ایشو اور ایک بل کی صورت میں پاس ہو اور اس کے بعد یہ ہو جائے لیکن پرائیمنٹسٹر آپ جن کو پرائیمنٹسٹر مانتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں آپ سے کوئی بالاتر نہیں ہونا چاہیے سب کانون کی نگاہ میں میاں نواز شریف ان کا تو سٹانس اب تک یہ ہے کہ اعتصاب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے ساتھ اتطاق نہیں کرتے یہ ان کی رائے ہے اور میں نے یہی کہا کہ یہ وہ ایشو ہے ہونا چاہیے اس کا فیصلہ پارلمنٹ ہی کرے گی کوئی شخص نہیں کرے گا وہاں ہر جماعت ہر چیزار کرے گا ووٹنگ ہو اس پر فیصلہ ہو جائے گا ایک قانون میں تبدیلی چاہیے اس وقت جو قانون موجود ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے تو آپ یہ کیوں نہیں اس میں تبدیلی کرتے کیونکہ آپ کے پاس تو میجورٹی ہے اکثریت تو پھر کل آپ بھی کہیں گی کہ اپنی طاقت کے بلب ہوتے تبدیلی کر دی اور بدلہ لے لے تبدیلی کر دی بات ایسے نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات کنسنسس سے ہو ابھی تک جتنے قانون بنے ہیں یہ کنسنسس سے بنے یہ بات ہم شاید بھول جاتے ہیں یہ جو شک ریموو ہوئی تھی کہ کولیفکیشن آف پارٹی ہیلپ یہ کنسنسس کا قانون تھا یہ تو آخری وقت ہمیں خیال آگیا کہ شاید مسلم نون کو فائدہ ہو جائے گا تو وہی لوگ جنہوں نے قانون منظور کیا تھا تو یہ تھوڑی ان کا مورل سٹینڈ ویک تھا ورنہ سینٹ میں آکے بات کرتے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہم چونکہ سیول ملٹری پر بار بار بات کرتے ہیں اور بہت بات کرتے ہیں حالی میں رینجز کا ایک واقعہ ہوا تھا اور وزیر داخلہ نے کہا کہ سٹیٹ ویدن دی سٹیٹ نہیں چلے گی انڈ اٹس نوٹ بنانا ریپابلک یہ بھی انہوں نے کہا تھا انہوں پھر ایک انکوائری بھی آرڈر کی تھی تو آپ کو اس کے اوپر کوئی جواب آیا ہے کوئی رینجز جواب آیا ہے کہ وہاں پہ کون کس کی آرڈرز پہ گیا تھا دیکھیں یہ انٹیرل منسٹر کو ریپورٹ کرتی ہے رینجز انہوں نے ان سے ریپورٹ طلب کی ہے کہ آپ کس کی آرڈرز کیونکہ شاید پہلے یہ تھا کہ جج نے آرڈر کیا ہے پھر کسی نے کہا یہ حقائق سامنے آنے چاہیے کہ کس کے کہنے پر رینجز وہاں آئے تھے کیونکہ اس سے بہت سے خدشات پیدا ہوتے ہیں جب آپ ایک عدالت کو بند کرتے ہیں بند کمرے کی عدالت جو ہوتی ہے وہ اس کا جمہوریت میں موجود نہیں ہوتا اور سپیشلی جب کوئی پولٹیکل فگر ہو جس نے عدالت میں آنا ہو تو وہاں پر بہت سے شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید یہ عدالت فیر نہیں ہے تو ہم تو اس حوالے سے بڑا کنسرن تھے اس بارے میں کہ ایک فیصلہ ہوا تھا جن صاحب سے کہ اتنے لوگ آئیں گے ان کو بھی روکا گیا بہرحال یہ ایشوز ہیں ابھی تک آپ کے پاس انکوائری ریپورٹ نہیں آئی کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے تو میں ان چیزوں کو زیادہ بیٹوین در لائنز میں کم از کم رید نہیں کرتا لیکن ریپورٹ آپ کے پاس ابھی تک نہیں ریپورٹ میرے پاس نہیں آئی پہلے انٹیز مستر کے پاس آئی گی وہ چاہیں تو کیابنٹ میں کیابنٹ میں ایشو ریز کیا گیا تھا اور ابھی جو حالی میں افسوسناک واقعہ ہوا جو وکلا کے حوالے سے جب مریم بی بھی گئی ہیں اور کیپٹن صاحب گئے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کیا پولیٹیکل بالکل غلط ہوا کسی کا حق نہیں ہے کہ ادارت میں جا کر وہاں پر کوئی ایسی بات کرے جس ادارت کا استحقاق مجروع ہو برحال یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ پولیس سے کیا کیونکہ وہ سب وکلا تھے اس میں خواتین بھی تھیں مرد بھی تھے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کو اشتعال دیا گیا کس طرح یہ معاملات پیدا ہوئے اور میں تو یہ ضرور کہ انگلہ حضرات کو ان پر زیادہ لازم ہے کہ جو عدالت کا اعترام ہے اس کو زیادہ کوشش کریں کہ وہ اعترام بڑھے لیکن آپ کی پاٹی کامل سب کی ہی بدرامی ہوئی اسے ثابت نہیں کر دیا کہ رینجز کی تائیناتی درست فیصلہ تھا وہاں پہ اور پولیس کچھ نہیں کر سکتی اگر شاید یہی بات اس نے ثابت ہوئی ہو تو اب یہ جنج صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ رینجز کو چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے یا وہ کوئی اور فورس والانا چاہتے ہیں ادالت کو بند کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں آپ نے جمعیہ صاحب اور ان کی خاندان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس سے جو کاروائی ہو رہی ہے مطمئن ہیں آپ اس سے آپ کو لگتا ہے ان صاحب کے طرح سے پورے ہیں میرے مطمئن ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ سبریم کورٹ نے آرڈرنسز نیب نے بنا دیئے سبریم کورٹ کے آرڈر پر اور ان ریفرنسز کا پہلا لائن یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ ریفرنس سبریم کورٹ کے آرڈر پر بنای جا رہے ہیں اب سبریم کورٹ کے جنج صاحب اس کی مونٹرنگ کر رہے ہیں تو کسی بھی سب جوڈس ایشو پر سپیکلیٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے خاص طور پر جس حدہ پر میں بیٹھا ہوں تو یہ سپیکلیٹشن کو مناسب بات نہیں ہے پرائیو سر آپ کے ایک رکنے اسمبلی ہیں جناب کیپٹن سفدر سبریم صاحب پیچ کی آپ نے خود کو اس سے لا تعلق کیا بہت اچھی بات ہے لیکن ایک وہ جو تقریر ہے کیا وہ نفرت انگیزی کی اس میں نہیں آتی یہ ہیٹ سپیچ میں نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس اسمبلی کے 42 رکن ہیں کیپٹن سفدر صاحب بھی ایک رکن ہیں انہوں نے آ کر اسمبلی میں ایک تقریر کی جس سے اسمبلی کا کوئی ممبر بھی اتفاق نہیں کرتا لیکن پارلمٹ میں تقریر کرنا ان کا حق ہے یہ اس کو بدقسمتی سمجھیں یا جو بھی آپ سمجھیں لیکن ان کا ممبر ہوتا ہے وہ آ کر تقریر کر سکتا ہے اس کو جج کرنا کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے یا یہ رولز کے خلاف ہے یا آئین کے خلاف ہے یہ صرف چیئر پر بیٹھا ہوا سپیکر یا ریپٹی سپیکر یا جو بھی اس چیئر کا اکپائی کرتا ہو وہ کر سکتا ہے اس بات میں کوئی شباہ نہیں کہ اس ان کی باتوں کو ہر شخص نے رد کیا اس کو میڈیا نے رد کیا اس کو ان کے ساتھیوں نے رد کیا اپوزیشن نے رد کیا تو کوئی بھی ان جذبات سے اتفاق نہیں کر سکتا یہ بنیادی باتیں یہ وہ سیڈل ڈیشوز ہیں جن کو ریدنے سے کوئی مقصد نہیں ہے پہل سب فاتا ریفارمز کے اوپر آتے ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ بن گیا ہے آپ کی حکومت کا کیا فیصلہ ہے کیا آپ مولانا فضل الرحمن کو نہیں منا سکے کہ فاتا ریفارمز ہونی چاہیے اس کو ضم کرنا چاہیے کے پی کے اندر فاتا پہ بہت سے اور ماضی میں رہی ہیں اور کسی حکومت نے کیونکہ یہ کوئی ایک سو سال سے زیادہ پرانا نظام ہے جو وہاں چل رہا ہے کسی حکومت نے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی یہ پہلی حکومت ہے سرطازی صاحب کی ڈوٹی لگائی گئی وہ گئے انہوں نے ہر سطح پر لوگوں سے بات چیت کی ایک ریپورٹ لکھی اس ریپورٹ میں ایک رواج ایکٹ کی بات تھی جو ایک بریجنگ ایکٹ تھا بیٹوین دی کرنٹ ایف سی آر اور جو پاکستان کا لاؤ ہے جب وہ آیا اس کو تقریباً جس پر شاید جرگوں میں اتفاق ہوا تھا لیکن جب وہ آیا تو اس کو محکون نہیں سمجھا گیا یعنی اس سے مسئلہ کوئی آنگے چلے گا نہیں اس رواج بلکہ اس کو ایف سی آر کا دوسرا نام دیا گیا اس کے بعد جو امیلیمنٹیشن کمیٹی تھی جس میں وزریالہ بھی ہیں آرمی چیف بھی ہیں میں بھی ہوں دیگر گزراء بھی ہیں بہت لمبی میٹنگ ہوئی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم بتدریج کیونکہ یہ کوئی سمپل پراسس نہیں ہے اس کے اکنومک پیلو بھی ہیں اس کے پولٹیکل پیلو بھی ہیں اس کے سکیورٹی کے پیلو بھی ہیں ٹیک تو اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا بتدریج کیا جائے گا اس کے مطابق ایک قانون جو ہے ہم نے ہاؤس کے فلور پر لے کر دیا جو اب کمیٹی کے پاس ہے اور کمیٹی کنسیڈر کر دی آج ان کی میٹنگ تھی تو جو فیصلہ وہ کریں گے وہ ہاؤس کے فلور پر آ جائے گا وہاں ڈیویٹ ہوگا جو اتفاق ہوا وہ بل پاس ہوگا سینٹ پر جائے گا اور جو لیگل پراسس ہے وہ فالو کیا جائے گا لیکن اب تک تو مولانا ہی ہر ڈل ہے اس میں اس کے علاوہ نہیں اس میں دیکھیں میں نے کہا مولانا صاحب نہیں ان کی مولانا صاحب نہیں ہے عزیز صاحب کی بھی اپنی اگرائے ہیں جو فاٹا کے ممران ہیں ان کی بھی اگرائے ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں ان کی بھی اگرائے ہیں تو ہمیشہ ایک collective wisdom سے ان چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں last question sir دوبارہ جو لسٹ تھی اس پہ آپ نے کہا کہ یہ جالی تھی لیکن آپ نے کوئی کاروائی اس کے حوالے سے نہیں کی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں نہیں میں نہیں کہا کہ وہ جالی تھی آئی بی نے خود کہا کہ یہ لسٹ جالی ہے اچھا جن کے نام سے لسٹ چھاپی گئی ہم نے کہ نہیں وہ جالی نہیں تھی آپ کے خیال میں ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ پرامنسٹر نے کوئی ایسی لسٹ آئی بی سے نہیں مانگی یہ بات کیابنٹ نے اٹھائی گئی ہم نے پیمرہ کو بھی لکھا آئی بی نے بھی لکھا جو ممران اس سے مجروع ہوئے انہوں نے بھی لکھا اب پیمرہ کا کام ہے کہ ایکٹ کرے اس کے علاوہ جو لیگل پرام کی یہ ہمارا ڈاکمنٹ فورج کیا گیا اور اس بات کی تفتیش کی جائے کہ کس نے فورج کیا اور کن مقاصد بہت بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ پرامنسٹر شاید خاقہ نباسی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی بہت سے آپ نے بات سنی اور بہت سے موضوعات رہ بھی گئے ہیں وقتی قلت کی باعث کسی اور وقت اٹھا رکھیں گے لیکن بہرحال تناؤ کا انہوں نے کہا ہے کہ سیویل ملٹری تناؤ نہیں ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تناؤ بڑے لیکن ایسا ہوگا نہیں اور جمہوریت کو خطرہ انہوں نے کہا کسی سے نہیں وقت بتائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ موسیقی